اے قائد اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے آپ سب بلکل ٹھیک ہیں اور آپ کے دن کیسے گزر رہے ہیں میں تو بھی شام کے تقریباً چھ بچ کر تین منٹ ہو رہے ہیں ابھی آفیس سے پری ہوئی ہوں ابھی گھر جانے لگی ہوں لیکن گھر جانے سے پہلے ایک دو کام ہے وہ نبتانے ہیں سوچا آپ کو ساتھ رکھا جائے آپ سے کچھ کپ شپ لگائی جائے ابھی شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ میری ہمارا ایک چھوٹا سا بزنس ہے فروزن فوڈز کا ہے ہم ایونڈز کے لیے آرڈرز لیتے ہیں جس میں برسڈے پارٹیز ہو جاتی ہیں آفیس کے ہوتے ہیں ایونڈز جس میں ہم لوگ میل بھی ریڈی کرتے ہیں واکسز ریڈی کر کے دیتے ہیں فروزن فوڈ ہوتا ہے کیک بیک کر کے دیتے ہیں ہر طرح کا کیک ہوتا ہے ہر طرح کی ڈیزائن بناتے ہیں سو بس اسی کی کچھ چیزیں لینی ہے میرے پاس ایک آرڈر آیا ہوا ہے ایک بچے کی برسڈے ہے اس کا تقریباً آٹھ سے دس پاؤنڈ کے قریب ہم نے کیک ریڈی کرنا ہے سنڈے کو ڈیلیور کرنا ہے سو ابھی میں نے جانا ہے سٹریڈیم روڈ پہ ایک شاپ ہے جہاں سے اس کی بیسک چیزیں پرچیز کرتی ہوں میں وہاں سے چیزیں پرچیز کر کے پھر لے کے جاؤں گی آپ میرے ساتھ رہیں اور آپ کو پرچیزنگ بھی دکھاتی ہوں اور ویلوگ بھی اچھا ہو جائے گا آپ کے ساتھ لیٹس کام اید میں ابھی بیٹ سین یہ ہے کہ میری گاڑی کے پیچھے ایک اور گاڑی کھڑی ہے جن کا میں ویٹ کر رہی ہوں وہ آئیں گے اپنی گاڑی ہٹ آئیں گے تو پھر میں اپنی گاڑی نکالوں گے اس آل موسٹ 5 تو 10 منٹس جو میں ان کا ویٹ کر رہی ہوں انہوں نے اپنی ریشپورٹ پہ ایک کارڈ چھوڑ گیا تھا میں نے ان کو کال کی اور ای تینک ای تینک وہ آ چکے ہیں یا نہیں آئے ابھی تک ابھی تک تو نہیں یس آ چکے ہیں یس وہ آ چکے ہیں سو ابھی وہ گاڑی ہٹ آئیں گے اور پھر میں اپنی گاڑی نکالوں گے یار ہٹا لو گاڑی کسی لوگ ہیں میری سمجھ سے وہ لڑکیاں بالکل باہر ہیں چو کے ڈرائیو سے کتنا ڈردی ہیں اور ایک ریورس گیر بھی نہیں لگا سکتی ایک یہاں سے یہاں تک آنے کے لیے یار اتنا ڈائم اس بندی نے لگا لیا آپ تو پھر روڈ پر نکلتے ہی کیوں نا سو میں یہاں پہ پہ پہنچ چکیوں ان کی گلی میں ابھی لڑسی چار انچ وہ پیچھے ہیں کے پوڈ آپ مجھے نہیں پتا انچ کا نہیں ہے لیکن آپ مجھے نکال دیں یہاں سے آپ لے کے جا سکتے ہیں اور چیزیں آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں یہ وہ کلرز ہیں جو کہ کیک میں ایڈ ہو کر ڈیفرنٹ کلرز میں کیک بنتے ہیں مینی بیٹس ہیں اگر آپ لوگ بیکنگ کا کام کرتے ہیں یا کیک بیک کرتے ہیں اور اس سے ریلیمنٹ آپ کو چیزیں چاہیے تو ان کی پرائز بھی یہاں پر اچھی ہے میرے خیال میں سب سے بیسٹ ہے کیک میں اس کا ڈیکوریشن ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی کیلی لیس بنی بھی ہوتی ہے یہ چیز ہوتی ہے آپ لوگ سوچتے ہیں کہ وہ کیسے بنی بھی ہوتی ہے اس کی لیس بنی بھی ہوتی ہے سو اس کا ہارٹ اس کا ہارٹ بنا ہوتا ہے والنٹائنز پر آپ نے کافی کیک دیکھیں دیکھیں یہ نکال کے دکھا رہی ہیں کہ آپ یہ بھی بکھائیں سو یہ بہت سکتی ہیں آپ بتا سکتی ہیں کیا کیا ہے یہ سی تھیم کےک جو بھی ہو اس کے لیے ہے یہ کپل کے لیے ہے کپل کے لیے ہے کپل کے لیے ہے کپل کے لیے چوکلی کا بنا چاہتے ہیں چیز ہے باتی یہ ساڑی ہوتیم بھی یہ چاہتا ہوتی ہے نائس فن اچھا ابھی ان کی بتاؤں کہ انہوں نے ایک روم میں یہ سب ارنج کیا ہے they are trying to buy a shop یہ بھی ایک shop کو دیکھ رہی ہیں جہاں پہ اچھی location پہ یہ shop مل جائے اور یہ سب وہاں پہ shift ہو جائے گا اس وقت یہ سٹڈیم روڈ ڈراؤل پنڈی میں موجود ہیں ان کے ساتھ راپتہ کر سکتے ہیں نمبر بھی میں شیئر کر دوں گی ان کا بیک ہاؤس کو location بھی آپ کو بتا دوں گی سو ہاں نوزلز یہ main part of cake نوزلز آپ کو ہر طرح کی ملیں گی اور یہ flower making ہے اس کے علاوہ ایڈڈ کرنے کے لیے کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ان کے پاس کے ایک بورٹ ہیں اور یہ چیز مجھے کھینی پہ بھی نظر نہیں آئی جہاں ان کے پاس بہت اچھی ہے cupcake stands اگر آپ کو hard cake بنانا ہے میں نے یہاں پہ ان سے چھوٹے cake جو cupcake ہوتے ہیں یہ میں نے ان سے purchase کی ہیں ایک اور چیز مجھے کی بتاؤں کہ یہاں کے جو honor ہیں وہ ایک female ہیں اور وہ ہی آپ کو deal کرتی ہیں فردن کے employees ہیں وہ deal کرتے ہیں یہ dust cold تھا یہ cutters لیے ہیں میں نے plunger لیے وہ کے کیونکہ میں بس کے ایک order a's آیا تھا اور یہ جو fondant cutter ہے اس کے علاوہ میں نے beards اٹھائے ہیں یہ ایٹیٹیبل ہے اور چوکلیٹس لی ہیں اس کے علاوہ turn table دیکھ رہی تھی میں اور یہاں پر اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں لائکے دیکھیں آپ جس طرح کے بھی سیلیکون کے بنے میں آپ لے سکتے ہیں کوئی بھی ڈیزائن آپ پسند کر سکتے ہیں اچھا باجی مجھے دکھا آپ پلیس بتائیں یہ کیا کیا ہے یہ موزوریلا چیز ہے ٹوکے جی کی بلوک چیک ہے یہ چیڈر چیز ہے ان کی ریٹس بھی ساتھ ساتھ آپ مجھے بتائیں ابھی جو اس کا ریٹ ہے اٹھارہ سو پچاس ٹوکے جی چیڈر ٹھیک ہے چھبی سو پچاس ٹوکے جی موزوریلا ٹھیک ہے اور نو سو پچاس ون کے جی سپرسٹار بٹر پریمیم ویپ کریم چار سو پچاس ویڈیو پیزا چیز چودہ سو سکی ون کے جی چیڈر کے سلائسیز ہمارے پاس یالو اور وائٹ دونوں کلرز میں مل جائیں گے گیارہ سو پچاس ون کے جی یہ پاپ پیسٹری کی ڈو ہے جو ان لوگ خود ہی بناتے ہیں بٹر سے سیون ایٹی ون کے جی زبا 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 جو پیٹری اور اس کی کیا پرائس کی تجائی آپ نے چودہ سو سستی شرائدر کی نہیں وہ بھولی پاپ پیسٹری والی سا سو سستی ون کے جی اچھا چھا مردہ نورمل کےک میں ہم یوز کر ستے ہیں سو بتانے کا مقصد ہے کہ ایک چھت کے نیچے آپ کو کافی سری چیزیں مل سکتی ہیں ابھی ہاں ان کے پاس بنی ہوئی ڈو بھی ہوتی ہے اچھا پی مجھے بنی ہوئی ڈو بھی سوری فونڈنٹ چاہیے اس کا نام ہے وائٹی چاہیے پھر ہم اس کو فردر کر لیں گے یہ کتنے والی ہے بارہ سو پچاس بان کیجی فور پیٹی بارہ سو پچاس بنا لیتی ہوں اچھا یہ وائٹ میں ہے ٹھیک ہے اچھا آپ کے پاس آپ کو چاہیے ڈیکوریشن کی بھی چیزیں مل جائیں گی ان سے فروزن آئٹم بھی مل جائے گا اور فونڈنٹ بنی بھی بھی مل جائے گی اور اس کے علاوہ مطلب میں ہی ہی کہوں گی کہ آپ ایک بار وزیٹ کریں آپ کو خود پدہ چل جائے گا جو آپ کی ریکوائرمنٹ سو انشاءاللہ یہاں ایک چھت کے نیچے سے ہی پوری ہو جائیں گی میری شاپنگ کمپلیٹ ہوگی ابھی فائنل بل تیار ہو رہا ہے اور میں دکھاتی میں نے پرچیزنگ کیا 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 یہ سب لیا ہے میں نے یہ تو کافی ہیوی ہوا گیا اور ابھی بل بھی بنا رہی ہے سو میں امید کرتی ہوں آپ کو بلوگ آج کا اچھا لگا ہوگا میری شاپنگ آج کی کمپلیٹ ہو چکی ہے آپ بھی ضرور یہاں پر آئیں شاپنگ کریں اور مجھے بتائیں کہ آورویو دیں ہاں کی جیتے کیسی لگی ریٹ آپ کو بہت مناسب لگیں گے میں مارکیٹ بہت مومی ہوں صدر بھی گئی ہوں اور اس کے علاوہ دو تین اور شاپس میں ہوا زرور یہاں پہ وزیٹ کریں مجھے اکلے ویلوگ تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ